ہلو دوستو بہو سید عبد مہددین اور آپ دیکھ رہے ہیں گلبرگا آن لائن چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ پروگرام جس کا نام ہے آخبار نامہ ڈائلی نیوز وید عبد کرتے ہیں دن کی شروع تازہ ترین خبروں کے ساتھ دیکھتے ہیں سب سے پہلے گلبرگا کی کچھ سرکیوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں جس میں سب سے پہلے کپل مہن کا کہنا ہے بیرون ریاست مختلف ازلہ سے آنے والوں سے متعلق سخت نگرانی رکھیں انہوں نے کہا زلے میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے بیرون ریاست اور دیگر ازلہ سے آنے والوں سے متعلق سخت نگرانی رکھتے ہوئے حکومت کناٹک کے محق میں انفرارسٹریکچر ڈیولپمنٹ کے جنرل سپریٹری گلبرگا زلے نگرانکار سپریٹری کپل مہن نے ہدایت دی ڈیپٹی کمیشنر شرط بی کا کہنا ہے کوئیڈ نینٹین تشخیص میں تین ہزار آٹھ سو اکیس افراد میں کرونا وائرس نہیں پایا گیا کرونا وائرس مریضوں کو بہتر سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ جنرل سپریٹری محق میں انفرارسٹریکچر ڈیولپمنٹ حکومت کرناٹک و کلبرگی زلے نگرانکار سپریٹری کپل مہن نے دورہ گلبرگے کی موقع پر مسلم چوپ کنٹونمنٹ زون کا دورہ کیا اس موقع پر جنتہ دل سیکلر قائد ناصر حسین استاد نے کرونا وائرس کی تشخیص کے نام پر عوام کو حراسہ کیا جا رہا ہے اور مریضوں کو بہتر سہولیہ دستیاب نہ ہونے کی شکایت سے واقف کر آیا ناصر حسین استاد نے کہا کہ عوام میں خوف و حراس پیدا کیے بغیر کرونا سے متاثرہ افراد کا علاج کیا جانا چاہیے اور مریضوں کو حکومت کی جانب سے بہتر سے بہتر انتظامات کرنا چاہیے اس موقع پر کپل مہن نے ناصر حسین استاد کو پیخن دیتے ہوئے کہا کہ بہتر سے بہتر انتظامات کرنے عہدداران کو ہدایت دی جائے گی کنٹونمنٹ زون کو زلین اگرانکار سیکریٹری کا دورہ کنٹونمنٹ زون کو زلین اگرانکار سیکریٹری کپل مہن کا دورہ اور اس موقع پر ان کے ساتھ گلبرگا شمال کے رکن اسمبلی کنیس فاطمہ سٹی پولیس کمیشنر ستیش کمار سٹی کارپوریشن کمیشنر راہل تکارام پانڑے ڈی سی پی کشور بابو اور مقامی عوامی نمائندے اہددارانوہ دیگر شریک تھے برخی بل ماف کرنے الیاز احمد باغبان کی نمائندگی آج دو افراد ہاسپٹل سے ڈسچارج جنگی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں کرونا وائرس سے صحتیاب ہو کر شہر کے مومنپورا کے ساکن ایک کاؤن سالہ شخص جو کہ پیشنٹ نمبر دو سو پشپن ہے اور سنگرہ شوڑی گلبرگا کی پینتیس سالہ خاتل پیشنٹ نمبر دو سو چھپن کو آج ای ایس آئی سی ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے یہ بار ڈپٹی کمیشنر شرط بھی نے بتائی کرونا وائرس میں گلبرگا اورینج زون میں شانگل جس کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں منیسٹری آف ہیلتھ نئے دہلی کی جانب سے جاری کلدہ ریاست کرنا ٹک کے تین ازلہ ریڈ زون اور تیرہ ازلہ آرینج زون اور چودہ ازلہ کو گرین زون میں شامل کیے گئے ہیں جس کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں جو کہ ریڈ زون میں جو ازلہ آتے ہیں وہ کچھ یہ ہیں بینگلور محسور اور بینگلور رورل کو جو ہنا ریڈ زون میں رکھا گیا ہے اور آرینج زون میں بیلگاوی دکشن کندڑا کلبرگی بیدر باگلکوت دھاڑوار بلاری منڈیا ٹمکور اترکندڑا ویجھے پور چکبالا پور اور گدک جو ہے نا آرینج زون میں رکھا گیا ہے اور ساتھ اور باقے جو گرین زون میں ازلہ رہے ہیں وہ ہیں کپل رائچوڑ یادگیر اڈپی ہاویری شیموگا چھکمگلور کوڑگو چامراج نگر چتردر رام نگر داونگیرہ کولار اور حاسن جو ہے نا یہ سب گرین زون میں تیبی مسئلہ شہر میں سروے کے کام کا آغاز گلبرگا شہر میں مزید دو افراد کرونا وائرس سے متاثر ڈپٹی کمیشنر شرط بی نے آج بتایا کہ شہر میں آج مزید دو افراد کرونا سے متاثر ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ شہر کے پیشنٹ نمبر چار سو پچیس کے راس رابطے میں آنے سے شہر کے مومنگورہ علاقے کی بیس سالہ خاتون اور سرف بازار پھٹانے گلی کی چھپن سالہ شخص کو کرونا کی جو ہے نا مضبط رپورٹ سامنے آئی ہے نیشنل پری یونیورسٹی کالیج میں آن لائن کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے آفتاب احمد صدر مدرس نیشنل ہائی سکول گلبرگا مخرر مزدوروں کا پائدل اپنے وطن کو شفر صدر زلہی پنچائب کی جانب سے موٹر گاڑیوں کا انتظام کیا گیا دوستو جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں جس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح ہیں ساہر آبانو عبدالواحد جنرل سیکریٹری محلہ کانگریز حلقہ جنوب گلبرگا نے پچیز ارکان کو سینیٹائزر پقسیم کیا اور گھر گھر جا کر کرونا وائرس کے بارے میں سمجھایا سماجی فاصلے کو برقرار رکھنے اور ماسک کا استعمال کرنا اور غیر ضروری مکان سے باہر نہ نکل لیں خاص کر بچوں کو باہر نہ لائیں اس طرح لوگوں کے بیچ جا کر اس طرح آقا انہوں نے پیغام دیا ان کو سمجھایا تو دوستو یہ کی کچھ سرخیاں گلبرگا زلے کی چلیے بڑھتے ہیں یادگیر کی طرف دیکھتے ہیں یادگیر کی کچھ سرخیاں پر نظر ڈالتے ہیں جس میں سب سے پہلے ہیں یادگیر میں پانچ ہزار راشن کرٹس کی تقسیم یادگیر میں عزیز احمد شاہنا سابق صدر نشین مجلس بندیا یادگیر کی جانب سے جماعت اسلامی ہن یادگیر کے اشتراک سے شہر کے مختلف علاقوں میں بلا مذہب و ملت غریب و مستحق افراد میں پانچ ہزار راشن کرٹس سقسیم کیے جا رہے ہیں جماعت اسلامی ہن اور ایس آئی او کے کارکنان گھر گھر پہنچ کر کرٹس سقسیم کر رہے ہیں گرمیٹ کال کی تحصیل دار سنگنیش نے گرمیٹ کال میں لاکڈان کوائک پر عمل کرنے کی اپیل کی زلے یادگیر میں جذوی طور پر سرگرمیاں بہاد گرمیٹ کال میں بورویل کی تنصیب جس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے گرمیٹ کال میں وارڈ نمبر سترہ میں موسم میں گرمہ اور پانی کی خلط کو دیکھتے ہوئے انور احمد رکن بلدیہ نے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے آبرسانی کی مغدار موسم میں گرمہ وارڈ میں پانی کی کمی کی وجہ سے بہت فکرمند تھے انہوں نے ایک بورویل بلدیہ کی جانب سے دلوائے دوستو یہ تھی کچھ سرکیاں یادگیرگی چلیے بڑھتے ہیں ریاست کرنا ٹکی سرکیوں کی طرف اور دیکھتے ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ریاست میں چوبیس نئے معاملات کا انکشاف ہوا ہے متاثرین کی تعداد پانچ سو انہوت کو پہنچی ہے نقل وطن نقل وطن کرنے والے مزدوروں کو متعلقہ ریاستوں کو روانہ کرنے حکومت تیار آئی اے ایس آئی پی ایس عہدے داران کو ذمہ داری بینگلور مہانگر پالی کے کمیشنر انیل کمار نے کہا ہے کہ ماست نہ پہننے پر جرمانہ آئید ہو سکتا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ریاست میں مختلف عدالتوں کی تاتلات میں سولہ مئی تک توفی کسانوں کے لئے خوشخبری فی کنٹل تور کے لئے تین سو روپیے امدادی رقم کے ساتھ چھ ہزار ایک سو روپیے دینے کا فیفلہ تو دوستو یہ تھی کچھ سرکیاں گلبرگاہ یادگیر اور ریاست کرنا ٹکی چلیے بڑھتے ہیں ملک کی سرکیوں کی طرف اور دیکھتے ہیں ملصف کی کچھ سرکیوں پر نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کرونا وائرس کی جو اپ ڈیٹ ہے پورے ہندوستان کی اس کے بارے میں ہم جانیں گے جس میں جملہ کیسز کی جو تعداد ہے وہ ہے 35365 کو پہنچ چکی ہے جس میں نئے کیسز 19039 نئے کیسز واقع ہوئے ہیں اور 1152 لوگوں کی موت اب تک اس وجہ سے ہو چکی ہے اور 9056 لوگ ابھی تک اس سے صحتیاب ہو چکے ہیں ملگیر میں لاکڈ آن میں چار مائز سے مزید دو ہفتوں کی توسیح حکومت کا اعلان مختلف زونز میں ازلا کی درجے بندی کے بعد بعض ریایتوں کی اجازت دینے کا تجاپل چلیے اب جانتے ہیں وہ سرگرمیاں جو ابھی بھی ممنوع رہیں گی جو ابھی بھی بند رہیں گی اب نظر ڈالتے ہیں ان سرگرمیوں کی طرف جو ممنوع رہیں گی جو بند رہیں گی جس میں سب سے پہلے فضائی سفر میٹرو سڑک کے ذریعے بین ویاستی سفر اسکول کالج اور دیگر تعلیمی سرگرمیاں ٹریننگ اور کوچنگ کے انسٹیوٹس ہوتلز اور ریسٹورنٹس سینما ہال جم والز اسپورٹس کامپلیکس سیاسی و سماجی سخافتی سرگرمیاں مذہبی مقامات غیر ضروری اشیاء کے لیے رات سات بجے سے صبح سات بجے تک افراد کے گھر کے باہر نکلنے پر مکمل پابل دی تمام زونز میں پائنسٹھ سال سے زیادہ عمر والے افراد جو متعدد امراض میں مقتلع ہیں حاملہ خواتین دس سال سے کم عمر والے بچے دھروں میں بند رہیں گے صرف ناغذیر صحت کے مسائل پر ہی انہیں باہر جانے کی اجازت رہے گی چلیے ملک بھر کے ہارسپورٹ جن کو ریڈ زون کہا جاتا ہے ان میں کون سے شہر شامل ہیں اس پر نظر ڈال دیں جس میں کچھ اس طرح سے ہے دہلی چندیگر رائیپور چلیے اب ان سرگرمیوں پر بھی نظر ڈالتے ہیں جس کی اجازت دی گئی ہے ریڈ آرنج اور گرین زون میں اوپی ڈی مریضوں کی نقل و حمل اور میڈیکل کلینکس کو کھلے رکھنے کی اجازت سماجی فاصلہ اور نگہداش صحت کے اصول پر عمل آوری لازمی اشیاء کے نقل و حمل کرنے والی لاریوں کو بین اور بینوں نے نیاست آنے جانے کی اجازت کوئی بھی ریاست مال برادر گاڑیوں کو روکنے کی مجاز نہیں رہے گی ریڈ زون کے وہ علاقوں میں جو کنٹینٹمنٹ زون میں شامل نہیں ہیں ملک بھر میں بعض سرگرمیاں پر انتنا آیت کیا گیا ہے سائیکل، رکشا، آٹو رکشا، ٹیکسی اور کیاپ کاروں کو چلانے کی اجازت نہیں رہے گی بین اور بیرونی ازلا بسوں کے لیے بھی اجازت نہیں ہوگی ہجامت کی دکانوں کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے ریڈ زون میں بعض شرائط کے طے چند سرگرمیوں کی اجازت دی گئی ہے جو کہ کچھ اس طرح ہیں انفرادی سطح پر افراد کو اور ان کی گاڑیوں کو باہر آنے جانے کی اجازت رہے گی چار پہیے والی گاڑیوں میں دو افراد سفر کر سکیں گے دو پہیے والی گاڑی پر ایک ہی شخص کو سوار ہونے کی اجازت ہوگی شہری علاقوں میں غیر ضروری اشیاء کی دکانوں مالز، مارکٹس کھلے رکھنے کی اجازت نہیں ہے ضروری اور غیر ضروری اشیاء کی تقسیز کے بغر ان علاقوں میں جو کرونا وبا سے کم متاثر ہیں شہری علاقوں میں چھوٹی دکانوں کو کھلے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے شہری علاقوں میں خصوصی ایکنومک زون، ایکسپورٹ، امپورٹ کے یونٹ، انڈسٹریل ٹاؤنشپ کو بھی اجازت ہے خانگی دفاتر میں 33 فیصد عملے کو کام کرنے کی اجازت ہوگی اور ان زون میں ٹیکسی، کیاپ، ڈرائیوروں کو جس میں ایک ڈرائیور اور ایک مسافر سوار کو اجازت دی گئی ہے غیر ممنو سرگرمیوں کے لیے افراد اور ان کی گاڑیوں کو بین اظلا میں سفر کرنے کی اجازت دی گئی ہے پلازما کا اتیہ دینے والے ڈاکٹر توصیف خان کو پریانکا گاندھی کا سلام کانگریس جنرل سیکریٹری پریانکا گاندھی نے کنگ جارج یونیورسٹری کے ڈاکٹر توصیف خان کو اس بات کے لیے مبارک بات دی ہے کہ انہوں نے کوئیڈ نینٹین کے ایک مریض کو پلازمے کا عدیہ دیتے ہوئے مریض کی جان بچائے مہراشرہ میں اکیس مائی کو خانون ساس کانسل الیکشن مسلم مخالف واقعات کا بیرونی ممالک میں منفی ردعمل ہوگا موجی حکومت اپنے سرکش اناثر کی لگام کسنے میں شرمناک حد تک ناکام ششی تھروہر کا انٹرویو تو دوستو یہ تھی کچھ ملک بھر کی سرکیاں چلی آپ نظر ڈارتے ہیں ریاست تلنگانا اور آنرا پلدیش کی کچھ سرکیوں کی طرف جس میں سب سے پہلے ہے مائیگرینٹ مزدور خصوصی ٹرین سے جھاڑکن روانا لنگم پلی ریل روے سٹیشن سے بارہ سو ورکرز کی روانگی سماجی فاصلہ اصولوں پر سختی کے ساتھ عمل آواری کرونا نے شہر میں رمضان کی رونکیں چھین لی ماہ سے ان کے پہلے جمعہ بھی مساجد عملن بن مکہ مسجد میں جلسہ یوم القرآن کا ادم احتمال اسی کے تعلق سے جیسے کہ آپ اس لیر میں دیکھ سکتے ہیں مکہ مسجد میں نماز جمعہ کا احتمال جس میں صرف چار مسلیوں کی شرکت تلانگانہ کی چھے ازلہ ریڈ زون میں شامل تازہ فیرز جاری جس میں اٹھرہ ازلہ آرینج اور چھے ڈسٹیٹ کی گرین زون میں شاملیت اندر پلدیش میں کرونا کی وجہ سے دو مریض فورت ساڑھ نئے کیسوں کا انکشاف یہ راجندر کا کہنا ہے کہ احتیاطی اخدامات سے کرونا کیسوں میں کمی ریاست میں چھے نئے ماملے حکومت پر اپوزیشن کے اخدامات مستد دوستو جیسے کہ آپ ان تصویروں میں دیکھ رہے ہیں اس کے تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ دونوں شہروں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش عوام کو گرمی سے راحت تو دوستو یہ تھی کچھ سرکیاں ریاست تلانگانہ اور آنڈرہ پردیش کی چلیے آخر میں دیکھتے ہیں کھیڑوں کی خبراؤں کی طرف اور نظر ڈالتے ہیں جس میں سب سے پہلے آسٹریلیا میں گین پر تھوک اور پاسینے کے استعمال پر پابندی ہاتھ اس چنگیز کا کہنا ہے کہ سعودی ولی اہد کو نیو کاسل کلپ خریدنے سے روکا جائے عمر اکمل کی سزا ایک سال کرنے کا امکان کین ویلیمس ان سوزی بیٹس کو نیوزلین کا آلہ اضاف راس ٹریلر کو تیسری بار ریچرڈ ہیڈلی میڈل ٹیم سوٹھی ونڈے کے بہترین بولر خرار ہندوستان ٹیسٹ اور پاکستان ٹی ٹونٹی میں پہلے مقام سے محروم نئی رینگنگ میں عالمی چیمپئن انگلین ونڈے کی بہترین ٹیم بر خرار باسید علی پر بھی میچ فکسنگ کا ایلزام سابق پرگیٹر کا کہنا ہے کہ اگر ایلزام ثابت ہوا تو مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے تو دوستو یہ تھی کچھ کھیل کود کی خبریں آج کے اخبار نامے میں بس اتنا ہی کل ہم پھر ملیں گے کچھ نئی خبروں کے ساتھ کچھ نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے گلبرگا آن لائن اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور گلبرگا آن لائن کو فیس بک پر لائک اور فالو کرنا نہ بھولیں اور یوٹیوب پر ہمارے اوفیشل چینل گلبرگا کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ جدی ہم کو یہ ویڈیو اپلوڈ کریں یا لائیو آئیں تو آپ تک اس کی نوٹیفیکیشن پہنچ جائے شکریہ موسیقی